اسلام علیکم دوستو خوشحامدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بلالہ میں ٹی وی پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم لوگ فوٹو سٹیٹ مشین کو کیسے آپریٹ کر سکتے ہیں یا تو اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے فوٹو سٹیٹ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگی کہ آپ کسی بھی شاپ کے اندر جاتے ہیں فوٹو سٹیٹ کی تو وہاں پر فوٹو سٹیٹ مشین کا جو آپریٹر ہوتے ہیں وہ جلدی سے آپ کو فوٹو سٹیٹ مشین پر آپ کے ڈاکومینٹ کو فوٹو سٹیٹ کر کے دے دیتا ہے اگر آپ یہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں کہ فوٹو سٹیٹ مشین کیسے آپریٹ کی جاتی ہے یا فوٹو سٹیٹ کیسے کی جاتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گئے انشاءاللہ مکمل طریقہ اس ویڈیو کے اندر میں بتانے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کرنا ہے اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کیو سیرا ٹاسک الفا کی ایک مشین ہے جس کے اندر تقریباً چار کے قریب ہمارے پاس ٹری آویلبل ہیں جن کے اندر مختلف قسم کے پیجز ہم لوگوں نے یہاں پر سیٹ کر کے رکھے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹری آتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو پیجز ہیں وہ ہیں اے فائف کے اس کے نیچے جو مشین ہوتی اس کا دوسرا ٹری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے فور کا اس کے نیچے ہمارے پاس لیگل کے پیجز موجود ہیں یہ لیگل کے پیجز موجود ہیں صحیح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیگل کے یہ تمام ڈاکومنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے وہ اے ثری کا پیج موجود ہے یہاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اے ثری کا موجود ہے صحیح ہے اے ثری کے پیج کے ذریعے ہم لوگ کوئی بھی بینر یا کسی بھی بڑے قسم کا اشتہار آرام طور پر جو ہے وہ پرنٹ کرتے ہیں اب بات آتی ہے ساری کے اگر فوٹو سٹیٹ مشین کو اپریٹ کیا جاتا ہے تو کس طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک مینوال ٹری بھی آتا ہے جو کہ عام طور پر شانارتی کارڈ کو پرنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے سکس کے یہاں پر پیجز موجود ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹی سائز میں ہمارے پاس آتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کہہ دیں کہ جیسے چار بائے چھے کے سائز پر موجود ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم لوگ فوٹو سٹیٹ کرتے ہیں کیسے ہیں یہاں اس وقت آپ پیج دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو سائیڈ پر پیج موجود ہے اگر آپ کسی بھی پیج کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ والا حصہ یا وہ والا سائیڈ آپ لوگوں نے گلاس کے اوپر رکھنا ہے جو کہ آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کو ترپا یہاں آپ کو ایک پیج نظر آ رہا ہے اس کا حصہ میں یہ والا حصہ جو میں آپ فوٹو کاپی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ والے حصے کو ہم لوگوں نے یہاں پر اس طرح اس طریقے سے رکھ دیا اور اس کے بعد ہم لوگ مشین کو کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ پیج کی سیلیکشن کرتے ہیں دیکھیں آپ نے جو سب سے پہلی جو بڑی اور اہم چیزیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پیج کیسے سیلیکشن کرنا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم لوگ جب آپ مشین کو اپن کریں گے تو آپ کو بالکل اس پوزیشن میں وہ نظر آئے گی آپ لوگوں نے آٹو کے اوپر جانا ہے یہاں پر جس پیج کے اوپر بھی آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے وہ سیلیک کر لینا ہے یہاں سے اے فور ہم لوگ سیلیک کر لیتے ہیں کیونکہ میرا پیج اے فور پہ ہے اگر آپ اس پیج کے زوم سائز کو اگر آپ کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہاں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں سب سے کم جو ہے آپ کو اس وقت ففٹی نظر آ رہا ہے یہاں پر ففٹی لے سکتے ہیں اس سے بھی نیچے آپ کرنا چاہے تو یہاں پر مور کے اوپر کلک کر کے آپ یہاں سے کم کر سکتے ہیں آپ اپنی بیمانڈ کے مطابق کم کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ کو ٹوئنٹی فائٹ لکھا وہ نظر آ رہا ہے یہاں سے میں ٹوئنٹی فائٹ پر کلک کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اے فور کا پیج جو ہے اب ہمارے پاس ٹوئنٹی فور پرسنٹ تک زوم ہو کے ہمارے پاس آ سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی کیا جاتا ہے لیکن بتانا میرا مقصد تھا ٹھیک ہے تو زوم یہاں سے کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پر نارمل آ جاتا ہے یہاں پر جیسے کہ نارمل ہے دارکنس ہمارے پاس ہے آپ چاہیں تو ان کو تھری پلس پلس تھری کے اوپر بھی کلک کر سکتا ہے تو آپ کا زیادہ دارک ہو جائے گا اگر آپ کو اس کو مائنس ون کے اوپر لاتے ہیں تو آپ کا لائٹ ہو جائے گا نارمل کے اوپر آپ نے اس گروہ پر رکھ لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سائیڈٹ آ جاتے ہیں یہاں پر جیسے کہ سائیڈٹ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ون سائٹ ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ اس پر کلک کریں گے تو ایک پیج جو وہ دو سائیڈوں کا جیسے کہ آپ کو میں نے ابھی پہلے دکھایا کہ میرا پیج جو وہ دو سائیڈوں پر پرنٹ ہوا تھا تو آپ نے کیا کرنا اگر آپ اس کو پرنٹ اور بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سیٹنگ سے بارسانی طور پر کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ون سائیڈ پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ون سائیڈ پر کلک کر لیتے ہیں پائنلی میں آپ کو یہاں پر پرنٹ کر کے دکھاتا ہوں اے فور میں نے پیج لے لی ہے ہماری کون سی ٹرے استعمال ہوگی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا ٹرے جو ہے یہ والا یہ اے فور پیج ہے یہاں سے ہمارا پیج جوہ مشین اٹھائے گی اس کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ نے جیسے کہ اے فور لیا ہوئے ہم لوگ نے یہاں سے ہم لوگ اسٹارٹ کے منیو کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہماری جو مشین ہے وہ فور ٹو کاپی کر کے دکھا دیتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے یہ اشتہار جو ہے آپ کے سامنے پرنٹ ہو کے آگے اس کا پچھلا حصہ جو ہے میں نے اس وقت فور ٹو کاپی نہیں کیا لیکن اگر آپ اس کا فرنٹ اور بیک دونوں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جیسے کہ ون سائیڈٹ یہاں پر لکھا ہوئے ٹو سائیڈٹ کے اوپر آپ نے دوبارہ دیکھ لینا ہے ٹو سائیڈٹ کے اوپر ہم لوگ کلک کر دیتے ہیں یہاں سے ہم لوگ نے سٹارٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ون سائیڈ ہمارا سکین ہو گیا ٹھیک ہے ون سائیڈ سکین ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ نے پیج کو پلٹ دینا ہے یہ والا سائیڈ ہم لوگ نے ابھی کاپی کرنا ہے تو یہ والا ہم لوگ نے پلٹ کر رکھ دیا یاد رہے کہ اس وقت تک ابھی تک ہماری جو مشین ہے اس نے پرنٹ نہیں دیا ہے ٹھیک ہے فائنلی ہم لوگ اس کو بند کر دیتے ہیں اب دوسرا جس طرح کہ میں نے آپ کو پیج پلٹ کے دکھائے آپ نے بھی اسی طرح کر لینا ہے باقی آپ کی مشین کی سیٹنگ کے اوپر ہے فائنلی طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوبارہ سے اپنا سٹارٹ کا بٹن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا سائیڈ ہے وہ بھی سکین ہو جاتا ہے اور فائنلی طور پر ہم لوگوں کا جو فوٹو کاپی وہ پرنٹ ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے فائنل میں ہم لوگوں نے فینش کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر جو فروسی سے فوٹو کاپی کا وہ ہمارا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کے تحت آپ کیا کر سکتے ہیں فوٹو کاپی کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی فوٹو کاپی کا پرنٹ دکھا دیتا ہوں کہ کیسے میں نے دو سائیڈ سے فوٹو کاپی کی ہے تو فوٹو کاپی اس طرح سے کی جاتی ہے یہاں پر اس وقت ہماری جو فوٹو کاپی اس نے ہمارے سامنے پیج کو پرنٹ کر کے فرنٹ اور بیک پرنٹ کر کے دکھا دیا اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں فوٹو کاپی کر سکتے ہیں تو فوٹو کاپی کی جو مشین ہے اس کے اندر صرف فوٹو کاپی ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر پرنٹ بھی دیا جاتا ہے اب پرنٹ دینے کا کیا طریقہ ہے کہ یہاں پر میں آپ کو کارنر پر دکھا دوں کہ ہم لوگ نے ایک انٹرنیٹ کی وائر لگائی گئی ہے انٹرنیٹ کی وائر لگانے کا جو اکسل مقصد اور پرپس ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنی مشین کے ذریعے نہ صرف پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ صرف فوٹو کاپی کر سکتے ہیں بلکہ اس کو پرنٹنگ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی مشین ہے یہ آپ کو آپ کی مشین نظر آرہی ہے آپ کی جو بھی ریکو کی ہے یہ ٹاس کلفہ کی ہے یہ ٹاس کلفہ کی اس وقت میرے پاس مشین موجود ہے جو کہ بہت ہی زبردست مشین ہے اس کے تقریباً چارٹ ٹری ہیں ٹھیک ہے یہاں چارٹ ٹری آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چارٹ ٹری ہیں ان تمام ٹری کے اندر آپ بہت سانی طور پر کسی بھی ٹری کے اوپر پرنٹ دے سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے جیسے کہ ہم لوگ نے یہاں پر انٹرنیٹ کنیک کیا ہوا اپنی مشین کے ساتھ اس کا مقصد یہ یہ کہ ہم لوگ اپنی مشین سے نہ صرف فوٹو کا بھی کر سکیں بلکہ اس کے ساتھ سکیننگ بھی کر سکیں اس کے ساتھ پرنٹنگ بھی کر سکیں آپ مایکروسوٹ ورڈ کے اندر کام کر رہے ہیں آپ کسی ایسے سافٹوئر کے اندر کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت سانی طور پر اس کے اندر پرنٹ کر سکتے ہیں نہ صرف آپ پرنٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ سکیننگ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ تھری ان ون والی مشین ہے یہ آپ اس کے اوپر تھے اے تھری پیج بھی بہت آسانی طور پر اسکین کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکینر زیادہ تر اے فور کے ہوتے ہیں لیکن جو یہ مشین ہے یہ آپ کو اے تھری کا پیج بھی پروائیڈ کرتی ہے آپ اگر اس کے اوپر پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی طور پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فوٹو اسٹیٹ کی جو مشین ہے یہ واری مشین اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے یہ بہت ہی زبردست مشین ہے اس کے اندر سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ریکو کے پرنٹر کے علاوہ ہم نے کافی مشینیں استعمال کیا لیکن یہ مشین جو وہ واقعی ایک زبردست مشین ہے جو کہ بہت ہی اچھا پرنٹ دیتی ہے نہ صرف پرنٹنگ کے لیے بلکہ فوٹو کاپی کے لیے اس کے پیجز جو ہیں وہ زیادہ تر اس کے مشین کے اندر پھساتی نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہمیں کسی بھی قسم کے کسٹمر کے سامنے پریشانی کے سامنے نہیں کرنا پڑتا یہ مشین جو ہے زیادہ تر آپ پروفیشنل طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے کسی بھی بزنس کے لیے استعمال آفس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس مشین کو استعمال کرنے والا انشاءاللہ اس سے کسی بھی قسم کا ڈس آٹ نہیں ہوگا اس کے اصل باجہ یہ ہے کہ یہ مشین جو ہے وہ کبھی بھی پیجز کو پھاساتی نہیں ہے باقی اس کے پورزے جتنے بھی ہیں وہ تمام جو ہے تھوڑے بہت ایکسپینسیب ہوتے ہیں لیکن یہ کہ یہ آپ کو ایک اچھا جو ہے ریزلٹ پروائیڈ کرتی ہے فائنل طور پر ہمارے پاس جو ہے اوپر ایک یہ یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے یہ والا حصہ بھی آتا ہے جہاں پر ہم لوگ کوئی بھی پیج جو وہ ڈیریکٹ دے کر بہ آسانی طور پر کسی بھی چیز کو ہم لوگ یہاں پر پرنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ یہاں پر کوئی بھی پیجز لگائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا کہ یہاں پر گرین لائٹ ہماری ایکٹیو ہو جائے گی اگر آپ کے پاس سو کے تعداد میں یہاں پر پیجز موجود ہیں جن کا کوئی حصہ آپ کو فوٹو کا بھی کرنا ہے تو آپ یہاں پر ڈیریکٹ دینے کے بعد ان کا یہاں سے آج سٹارٹ منیو اور پیجز کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ آسانی طور پر یہاں سے پرنٹ دے سکتے ہیں آپ کے ٹائم کی بیچے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی تو یہ مشین جو یہ بھی فسیلیٹی دیتی ہے یہ مینول ٹری بھی جو ہے آپ کا بہت زیادہ کام کا یہاں پر مینول ٹری ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بھی کارڈ بغیرہ شنافتی کارڈ بغیرہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ شنافتی کارڈ کا سائز جو ہے وہ دو بھائی تین کا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اپنی دیگر ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا ہوگا اپنی ویڈیو کے اندر کے 2.23 اور 3.43 کا ایک سائز ہوتا ہے شنافتی کارڈ کا جو کہ ہم لوگ عام طور پر ویڈس اپ کے پرنٹری نکالنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کیونکہ شنافتی کارڈ کا سائز چھوٹا ہے تو اس وجہ سے اس کے لیے چھوٹا سائز رکھا جاتا ہے بس آپ کو کیا کرنے کیا آپ نے شنافتی کارڈ گنگ پر ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد جو یہاں سے آپ کو صرف جو ہے اس کا مینول ٹری کے اوپر آجانے جیسے کہ یہاں پر مور ایم پی ٹری جہاں سے ہم لوگ مور ایم پی ٹری کے اوپر آجاتے ہیں تو آپ بہ آسانی طور پر اس چھنافتی کارڈ کو بھی پرنٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی فوٹو سٹیٹ مشین کو سکانے کا مقصد فوٹو سٹیٹ مشین جو ہے وہ کوئی چلانے کوئی اتنی بڑی روکٹ سائنس نہیں ہوتی بلکہ یہ ہے کہ آپ کی مشین کے اوپر ہے کہ آپ کی مشین کس کالٹی کی ہے جو میرے پاس مشین موجود ہے اس کی تو میں بہت تعریف کروں گا کیونکہ یہ مشین جو بہت زیادہ ہماری لئے ہیلپول بھی ہے اور اتران کی جو بہت زیادہ ہمارے پاس فسیلیٹی پروائیڈ کرتی ہے اس کو پر ہم لوگ انٹرنیٹ کے طرح بھی آرام سے پرنٹنگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ صرف پرنٹنگ کر سکتے ہیں بلکہ ہم لوگ سکاننگ بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند دے ہی ہوگی اگر پسند ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ